دوستو آج آپ کے سامنے لے کر ہوں سیاز کا ایس ویرینٹ جو کی بلیک ایڈیشن جس کو کہا جاتا ہے دوستو اس میں چاروں طرف کلائیڈنگ ہوتی ہے پیچھے جو سپائلر ہوتا ہے وہ بلیک ہوتا ہے انٹیر پورا بلیک ہے دوستو یہ الفا سے ایک ویرینٹ اوپر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سیاز ایس اور سامنے سے دکھا دیتا ہوں جو سیاز کے جو الفا ویرینٹ کے جو بھی فیچر ہوتے ہیں دوستو اسی میں سیم فیچر وہ ہی ہے جیسے کی سامنے گریل آپ کروم کی دیکھ رہے ہیں بلیک کلر کی کروم ہے بیچ میں ایس سجوگی کے لوگو ہے اوپر کروم ہے نیچے فاغ لائٹ آتی ہے لیڈی فاغ لائٹ جس کو کہتے ہیں وائٹ کلر کی دوستو کیونکہ اس کے پروجیکٹا ہیڈ لیمز جو ہے وہ بھی وائٹ ہی ہے ڈی آریل کے ساتھ ڈی آریل کے ساتھ ڈی آریل رلنگ لیمز بیز میں آتے ہیں ڈی نائٹ رلنگ لیمز جس کو کہتے ہیں دوستو اور سائیڈ کے اگر ہم بات کرتے ہیں ڈی آریل میں بہت اچھی گاڑی لگ رہی ہے ڈی آریل میں جو سیاز ایس ویرینٹ ہے یہ اگر بیس موڈل میں ہوتا تو کافی اچھا لگتا اب میں آپ کو اس میں ایسے دکھا دیتا ہوں جو کافی اچھے لگ رہے ہیں مطلب یہ کہ یونک کہہ سکتے ہو ایک ایٹریکٹیو کہہ سکتے ہو دوستو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں 16 انچیس میں ٹائر آتے ہیں 105 میں ٹھیک ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو یہ کر کے دکھا دکھا بہت اچھے مطلب دیکھنے میں کافی اچھے لگ رہے ہیں بلیک ایڈیشن میں یہ بلیک کلوئے کافی اچھے لگ رہے ہیں اور میں سائیڈ میرر کے اگر بات کرتا ہے تو انڈیگیٹر بھی اسی میں ہی آتا ہے اور گلوسی بلیک میں آتا ہے دوستو کیونکہ ایڈیشن کے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ساری چیزیں لگ بگ جو بلکل فوکس والی چیزیں سب بلیک آتی ہے دوستو اور سائیڈ میں اگر ہم بات کریں کلیڈنگ کی جو چاروں طرف جو بلیک کلر کی آگے کی چھوڑ کر سائیڈ کی دونوں طرف اور پیچھے ب اس کو کلیڈنگ کہتے ہیں بلیک کلر کی جو کافی اچھی لگتی ہے کیونکہ ایڈیشن بلیک ہے تو چاروں طرف ایک طرح سے بلیک ہوتی ہے اور یہ رسٹنگ سے بھی بچاتی ہے دوستو گلوسی بلیک میں آتی ہے کافی اچھی لگتی ہے اور اس میں نا گراؤن کلینس میں کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے بلکل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈور ہینڈل اس میں کروم ہے اور وینڈو فریم کٹ بھی اس میں کروم بھی آتی ہے کیونکہ ٹاپ موڈل ہے دوستو آپ کو دکھا دیتا ہوں اور پیچھے جو ریفلیکٹر ہے وہ بھی کروم میں دیا ہوا ہے پیچھے کا بمپر بمپر کافی اچھا لگا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ سائیڈ سے بلیک ہے پھر بیچ میں سے وائٹ چھوٹا ہوا ہے پھر بلیک ہے تو ایک طرح سے سپورٹی گاڑی بن گئی ہے پوری دوستو دیکھ سکتے ہیں اور بیچ میں اوپر نا ڈککی پر کروم بھی لگا ہوا ہے تیل ایم صاحب دیکھ سکتے ہیں وہ ہی ٹاپ موڈل والی ہیں کافی اچھی لگ رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور پیچھے جو ہی سپوئیلر ہے دوستو یہ اچھی لک اس کو ہی کہتے ہیں اور اس میں ہائی ماؤنٹین لیمبیز میں دیا گیا ہے دیکھ سکتے ہو آپ اور بلیک کلر ہے گلوسی بلیک دوستو نارمل بلیک نہیں گلوسی بلیک آ رہا ہے تو کافی اچھا لگ رہا ہے کیونکہ یہ صفائی کے لیے بھی بہت اچھا ہوئی ہوتا ہے کپڑا مارو بلکل چمک جائے گا ڈی فاغر پیچھے اس میں دیئے گئے ہیں کیونکہ سیڈان گاڑ یہ آتے ہیں دوستو وائپر آت ہے نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں ایک تھوڑی سی جھلک اور دکھا دیتا ہوں بلیک انٹیریئر کی انٹیریئر میں بھی دیکھو کہ وہ ہی ٹاپ موڈل والے فیچرز ہے چاروں پار وینڈو پاوری سٹیرنگ ہے اس ہیٹر میوجک سیسٹم ٹچ والا میوجک سمارٹ پلے سٹوڈیو ہے اس میں دوستو ایک سائٹ سے بیٹھ کے آپ اور بیم کنٹرول کر سکتے ہیں وہ ہی دیکھو آپ چاروں پار وینڈو اور وینڈو لاؤک بھی ہے اور اور فولڈے وال بھی ہے اس ہے دورینڈل کروم کا تھا اور بیچ میں نے دوستو ایک گرے کلر کی نا فنشنگ دی گئی ہے اس میں کیونکہ پورا بلیک ہے تو لگ بگ گرے کلر کا دیا گیا ہے کروم کا اچھا نہیں لگے گا بلکل نہ وڈن کا اچھا لگے گا کیونکہ بلیک کلر کے ساتھ دوستو یہی اچھا لگتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک کلر کافی اچھی لگتی ہے حالانکہ یہ تھوڑی کم بکتی ہے کیونکہ ٹاپ سے بھی اوپر ہو جاتی ہے تو یہ تھوڑا سا سوکی لوگ ہی لے سکت دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں ایک بار جوم کر کے بھی دکھا دیکھا دیتا ہوں دوستو سٹیرنگ ماؤنٹنگ کنٹرول ہے اور اس پر کروز کنٹرول بھی ایڈ ہے اس میں دوستو سٹیرنگ پہ ہی دو ائر بیگ ہے اس میں سیفٹی فیجرم اگر ہم بات کریں اور سٹیرنگ پہ لیدر چڑا ہوا ہے دوستو اور سیٹ کور بھی لیدر کے آتے ہیں یہ پوش بٹن شٹارٹ ہے ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بار اور جوم کر کے دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا نزدیک لاکھے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ اس میں فوکس کم ہو گیا کہ میں دور سے لے رہا ہوں تھوڑا سا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اندر کی طرف سے دکھا دیتا ہوں یہ کافی مطلب یہ ہے کہ انٹیرر بلیک ہونے کی وجہ سے کافی اٹریکٹیو ہوتا ہے دوستو یہ انجن سٹارٹ سٹاپ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سائیڈ میں آئیڈل سٹاپ سٹارٹ کا بھی ہے آپ اسے آف بھی کر سکتے ہو کبھی جیسے ریڈ لائٹ پہ جائے تو آٹومیٹک آڈ بند ہو جاتی ہے اور لائٹوں کو اوپر نیچے کنے کا بھی اس میں آپشن دیا گیا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ہے میوزک ٹچ والا جس کو سمارٹ پلے سٹوڈیو کہتے ہیں یہاں پر میوزک سسٹم کے ساتھ دو ٹویٹر ملیں گے اس میں دیکھا دیتا ہوں دو ٹویٹر چار سپیکر جو کی میوزک کو کافی اچھا بنا دیتا ہے سراؤنڈنگ سسٹم ہے پورا اور یہ آٹو آئے ایر بیم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پاس سنگلاس ہولڈر دیا گیا ہے سنگلاس ہولڈر ہے لائٹ اس طرح سے آن آف ہوتی ہے نورمال میں اور ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہے اور سنوائزر ہے وینٹی میرر کے ساتھ اس میں دیا گیا ہے دوستو اور یہاں پر بھی سنوائزر ہے اس میں میرر نہیں آتا ہے کیونکہ ٹرائیور کی سیفٹی کے لیے تھوڑا سا ہوتا ہے لگ بگ اور گارڈیو میں بھی آ رہا ہے سمارٹ پلے سٹوڈیو ہو آپ دیکھ سکتے ہو سیون انچیس میں آتا ہے یہ ٹویٹر ہے یہاں پر اور یہاں پر بھی ٹویٹر جو میں نے آپ کو بتایا تھا ٹویٹر دیئے گئے ہیں دوستو ریل میں بہت اچھا ہے سچی میں اور چاروں ڈورس میں سپیکر ہیں اور دوستو یہ خاص فیچرز بھی دکھاؤں گا آپ کو میں یہ ایم آئی ڈی ملٹی انفورمیشن ڈسپلی ہے یہاں پر دوستو اس میں چھوٹا سے مجھے یہ لگا کہ ٹچ میں نہیں دیا گیا کیونکہ لاگ بگ ٹچ میں ہی آ رہا ہے ویسے تو آٹومیٹک کلائمنٹ کانٹرل ایس ہی ہے پر تھوڑ سا اس پر کام کرنا چاہیے تھا ویسے کافی اچھا ہے موائل وغیر آپ رکھ سکتے ہیں دوستو سے اس کو کھول کے نا ایک طرح سے ڈھککن ہے ایک طرح سے hidden features کو کہتے ہیں دو گلاس بھی رکھ سکتے ہیں bottle رکھ سکتے ہو یہ بلکل اتنا اچھا لگتا ہے یہ سب سے اچھا لگتا ہے مجھے اس میں features ہیں کچھ بھی آپ سامان اس میں چھپا کر رکھ سکتے ہیں دوستو اور اس میں armrest آپ دیکھ سکتے ہیں کافی گہرا ہے اس میں دو تیر موائل شاید arm سے آ جائیں گے آپ پھر کوئی چھوٹ اموٹ آپ سامان آپ آسانی سے رکھ سکتے ہیں اور یہ adjustable نہیں ہے بلکل fix ہے دوستو اور company fitted ہی آتا ہے اسی variant میں آتا ہے alpha میں جو alpha میں دوستو یہی کام کیا گیا کہ all interior black ہے side میں cladding دے گئی ہے پیچھے spoiler دے گئے black color کا black color کا black color نہیں ہے دوستو یہ glossy black ہے کیونکہ صفائی کے لیے بھی کافی اچھا ہوتا ہے اور اور آپ چاروں طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بار میں آپ کو پیچھے بھی جا کر دکھا دیتا ہوں وہی space ہے alpha دوستو ایسے نہیں ہے کہ ایڈیشن بس خالی black color کا interior چارج طرف cladding دیکھ گئی ہے کیونکہ lag space وغیرہ سب کچھ وہ ہی ہے جو alpha کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پیچھے بھی ac دے دیا گیا ہے دوستو پیچھے بھی ac ہے اور usb port بھی اس میں sorry usb نہیں charging کا port اس میں لگا سکتے ہیں usb نہیں دیا گیا دوستو usb بھی اس میں دینا چاہیے تھا lag space بھی کافی اچھا ہے اور دوستو میں ایک چیز اور بتا جیتا ہوں پیچھے آپ کو sunshade کے لئے option دیا گیا ہے یہ company fitted ہی آتا ہے الگ سے کوئی ایڈ نہیں کیا گیا یہاں سے آپ ایسے fit کر سکتے ہیں یہ کافی اچھا ہے company fitted کافی اچھا ہوتا دوستو اور long چلنے والی item ہے یہ company fitted ہے کوئی خراب ہونے والی system ہی نہیں ہے پہلے بات تو پیچھے کو زیادہ کوئی چھیڑتا ہی نہیں ہے یہاں پر lamp وغیرہ دونوں طرف دیے گئے ہیں اگر پیچھے سے میں دیکھوں دوستو یہی ہے اصلی sedan ماروتی کی اصلی sedan یہی ہے کیونکہ دوستو اس میں نا n cap rating 4 star ہے جو مارسو جو کی سیاست ہے 4 star ہے really sedan اس کو ہی اصلی کہتے ہیں ماروتی کی اصلی sedan ڈیزیر وغیرہ دوستو really میں اور safety کے معاملے میں بھی کافی اچھی ہے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں دوستو boot space بھی کافی اچھا ہے اس میں lock لگا ہوا ہے boot space میں تو میں نے کافی ویڈیو میں دکھا ہوا ہے کافی گہ رہا ہے boot space اس میں تو دوستو میری یہ ویڈیو اگر اچھی لگے پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل اگن کے بٹن کو ضرور دبائیں جس سے کی آنے والی ویڈیو کو آپ کو دوستو پتہ لگ سکے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پلیز آپ سے بہت زیادہ request ہے اور بلکل آپ thank you